بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور محمد و آل محمد کی ذات کیلہ محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج و آل محمد آج اٹھائی سفر کا دن ہے اور آج کے دن امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے اور اس سے بڑی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آج کا دن جو ہے ان دو معزز اور بزرگ ترین حسیوں سے منصوب ہے اور یہ سب سے پہلے جلوس نکل رہا ہے سگد نزار حسین شاہ مرحوم کے گھر سے یہاں سے جلوس کی شروعات ہوتی ہے اور میں یہاں موجود ہوں اب یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے سگد نزار حسین شاہ جی کے گھر میں وہاں سے جلوس برامد کر کے پھر سگد یاسوب کاتین کے گھر جائیں گے وہاں سے جلوس برامد ہوگا اور ساتھ ہی میرے گھر سے جلوس برامد ہوگا پھر ہم برگاہ ایلی میں جائیں گے جہاں پر ہم لوگ مجلس سنیں گے اور مجلس کے بعد پھر مکمل بھرپور طریقے سے جلوس سٹارٹ ہوگا تو پہلے آپ جلوس دیکھیں پھر آگے ایسا جسا چلتے ہیں دیکھیں پھر آگے 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 پ اب آس زلاشتے اب آس زلاشتے رین اب اٹھے گئیے اب آس زلاشتے اب آس زلاشتے زینب کہ کے ائے تو آپ زین تو نہیں رکھیا میری چاہت اے ل submitting اب آس زلاشتے اے زینب کہ کے ائے آئی آباس 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 تمام گھروں میں سے جلوس نکل گیا اور اب مرگزی جو امام برگاہ ہے برگاہ علی وہاں پر لے کے جا رہے ہیں تمام جلوس کو یہ جلوس پچھلے پینتالیس سال سے ان تمام گھروں سے نکلتا وہ آ رہا ہے کہ جس وقت میں ایک چھوڑا سا بچا تھا یعنی کہ جس وقت میں نے ہوش سمالا میں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے اس جلوس کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ لگتار نکلتا جا رہا ہے موسیقی موسیقی آئیہ جی اس وقت ہم لوگ سیر پلازے کے پاس پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم لوگ سیر پہنچ چکے ہیں سیر پہنچ چکے ہیں سیر پہنچ چکے ہیں سیر پہنچ چکے ہیں موسیقی 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 جلوس اس وقت مین مسریال روڈ پہ نکل آیا ہے موسیقی 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 اور پچھلے جو اٹھائی سفر کا جروسہ اس کے بیچ میں میں نے ان سے انٹرویو بھی لیا تھا لیکن ابھی چونکہ ٹائم شارٹ ہے اور ایک تنگ جگہ پہ کھڑے میں وہ اوپر یہ آپ کو دکھا دوں کہ تاروں کے گچھے ہیں تو جس وقت ہے کہ یہ بھی علم اپنا کھڑا نہیں کر سکتے لیکن چوٹ چوک پہ جب پہنچیں گے انشاءاللہ علم کھڑا ہوگا پھر جا کے میں ان کے علم کی پوری ویڈیو تیار کروں گا اس وقت ہے کمیشا جی جادہ دیں میں آگے در جاؤں اور کچھ سنتے جاؤں سے ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں تاکہ جلوس کے بیچ میں پرساداری کر سکیں اس وقت میرے ساتھ مجر تنبیر کھڑے میں جو سید انبر اسیان شہ صاحب کے پہوتے ہیں اور جرنل مشتاہ کھڑے سہب کے بیٹے ہیں اور یہ بھی بانیان میں سے ہیں اور ان کے ساتھ میرے زیاب الاسنین بھائی ساکھڑے میں جو کہ میرے خوبی کے بیٹے ہیں اور علم کی ڈیوٹی بھائی جن کے پاس ہے اور جبیوز کے بیٹ میں لزانیہ کے بیٹ میں ہمیشہ کی طرح میجر تنبیر صاحب ہیں اور مومین کی خدمت میں گوش ہیں یہاں سے آپ آگئے ایک اور سنگت لگی بھی ہے ان کو بھی آپ سنویں موسیقی سامنے کے چور چوکے یہاں پر رزم جیز نے چال بھی ہے نوئی کے اوپر اور یہ میرے جنابے علی عزقر علیہ السلام کا جھولا اور پہلا بڑا علم پھل چکا چوٹ چوک پہنچے پہلے جاتے ہیں سبیل والی سائٹ پہ سبیل کی طرف سے ہو کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کھوڑ اسی زیزیر جنی میں اس وقت سبیل والی جگہ پہ آ چکا ہوں اور یہ بھی ہمارے برادران ہیں ہنگو اور پارا چنار کے جو پتھان ہیں خاص کر ہنگو گئی ہے ان برادران کی سبیل ہے علی بھائی کھڑے میں جو سبیل کے اس وقت مطنظم ہیں اور سبیل کا نظام سمال رہے ہیں بہت مشکور ہیں علی بھائی کے یہ عزدار کے جسے بھی ہیں ان کے سبیل کا انتظام کر رہے ہیں اب اس سبیل سے میں بھی تھوڑا سبیل کر کے آگے جاتا ہوں زنجیر جنی والی سائٹ پہ آپ نے کو دخاتا زنجیر جنی بھی دیکھنے اب آگے تھوڑا سا زنجیر جنی بھی دیکھنے موسیقی 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 اس کا آدھا ایسا ختم ہو چکا ہے اور یہ پیشے میرے پیارے حسن شاہ جی بھی آ چکے میں اگلی ڈیوٹی اب حسن شاہ جی کے ساتھ مل کے کروں گا دلجنہ والی تو چلے آگے بڑھتے ہیں اور دلجنہ کے بعد پہنچتے ہیں حقیقت میں جو جلوس ہے وہ یہاں سے اب بڑھے گا کیونکہ اس روڈ پہ جتنی بھی سنگتیں ہیں گی وہ تمام کی تمام سنگتیں لگیں گی اور یکے بعد دیگرے سنگتیں آتی جائیں گی اور ابھی جو ہے شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور تقریباً بارہ بجے گیارہ بارہ بجے نارمل ٹائم ہے کہ یہاں سے دربار کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً تین سو میٹر ہے ساڑھے تین سو میٹر کے اور ساڑھے تین سو میٹر کے بیچ میں بور ہوگا کیونکہ اب پورے پاکستان سے جو محتف سنگتیں آئیں ہیں وہ سنگتیں اب یہاں پہ لگیں گی جو لوس اسوہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا احالی روڈ پہ جا رہا ہے اور کچھ سنگتیں یہ آگے لگی نہیں ہیں اور کچھ سنگتیں ابھی پیچھے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو اگلا سرہ وہ ایک اندازے کے مطابق میں ذرا زوم کر کے دکھا دوں کہ دربار کے پاس تقریبا تقریبا پہنچ چکا ہوا ہے میرے خیال میں کہ دربار پر روڈ پہ انٹر ہو چکا ہوا ہے تو اب ایسا ایسا ہم بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں آہاں 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 بلک روڈ پچے بلک روڈ پچے آہاں بلک روڈ پچے موسیقی 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 کیونکہ جو دربار کا اندر کا روڈا وہ دربار کے آہتے میں ہی آجاتا ہے تو وہ کوشش کر کے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت اس جلود کا سب سے بڑا علم آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا علم جنس ہے وہ یہ والا علم ہے یہ اس کی بھی جوٹی سب سے لمبی ہے اور یہ بھی سب سے آخر کے بیچ میں ہی دربار میں داخل ہوگا زلجنہ کا بھی دنر ٹائم ہے اور ساتھ ساتھ زلجنہ کو کھانا بھی اور راشن پانی بھی پورا کر کے دے رہے ہیں تاکہ زلجنہ تھکے نہ تو یہ ہوتی ہے زلجنہ کے ساتھ چلنے کی روٹین کہ آپ کو اس کے دھانے پانے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور حسن شاہ جی نے شاپک پورا کھول کے زلجنہ کے موں کے آگے رکھ دیا تاکہ زلجنہ سیر ہو کے کھا سکے جتنا کھا سکتا ہے کیونکہ جب موں کے بیچ میں قضائی ہو یا دھانہ ہو تو زلجنہ کے لیے کھانا مشکل ہوتا ہے بہرحال جتنا وہ کھا سکتا ہے اس کو کھلا رہے ہیں تقریبا تقریبا احتتامی مرائی لی ہیں لیکن یہ ابھی احتتام ہونے میں بھی ڈیڑھ ایک گھنٹہ باقی ہے ہم لوگ اسی چوک میں کھڑے ہیں اور یہ در بار کا راستہ ہے اور سب ادادار یہاں پہ اداداری کر رہے ہیں اور یہ بھی چوٹ چوکولہ راستہ ہے یہ پوری کے پاس ہے کھا چکا ہے جلوس بہرحال ابھی بھی تقریبا ڈیڑھ سے دو گھنٹے باقی موجود ہیں جس کے بعد پھر ہم لوگ کی اور دلجنہ کی بیوٹی پوری ہوگی دلجنہ اور تابوت دونوں جو دربار سخی شاہ پیرہ والا اندرونی سڑک اس نے مور چکے میں اور اس کے بعد اب آخری دو تین سنگتے ہیں جو ماتنداری کریں گے پرساداری کریں گے اس کے بعد جلوس احتتام پسید ہوگا تو اس وقت تک اب پر چلتے جائیں گے یہ نئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے یہ عجر رسالت بھی امت سے ہی پایا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے یہ عجر رسالت بھی امت سے ہی پایا ہے مانا ہے نواز کو نانے گر کی بونے مانا ہے نواز کو نانے گر کی بونے کہتے ہیں کہ عورت نے پہلا تین چلا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے یہ مئیت شفر ہے پہلا تینوں کا سایا ہے کہتے ہیں کہ عورت نے پہلا تین چلا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے پہلا تینوں کا سایا ہے چادر ہزارہ کی اس طرح سے زخمی ہے چادر ہزارہ کی اس طرح سے زخمی ہے شفر کا کفن زخمی جیسے یہ کرا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے کہ عجر رسالت بھی امت سے ہی پایا ہے یہ مئیت شفر ہے مارا ہے نماز کو نانے کرکیبوں نے مارا ہے نماز کو نانے کرکیبوں نے کہتے ہیں کہ عورت نے پہلا تین چلا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے تینوں سے برا لاشاں رہنا بھر کو دکھا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے یہ مئیت شفر ہے اور تینوں کا سایا ہے دربت ہے بھری خون سے اے سرک کا بھن بھی یہ دربت ہے بھری خون سے اے سرک کا بھن بھی یہ تینوں سے کپن چلنی یہ کس نے کرا آیا ہے یہ مئیت شفر ہے اللہ علیہ وسلم سلم میرا تینوں کی شکریب موسیقی 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 جیڑی پن مچ ہوئی تفا سیدہ بسم اللہ بسم اللہ جلوس دربار کے بیچے آچکا اور جلجنہ بھی دربار میں آچکا اور آخری سلامی بھی کروا گیا اس کے بعد اب جلجنہ کو ٹھنڈا بھی کیا جائے گا اور ہم واپس اکھر کے کر چلیں گے اقتصادی ہمیں اجازت دیں فی امان اللہ